بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹس السلام علیکم ٹوڈیز ٢١ اپریل ٹو٠٠ ڈیز ٹوزڈی وی آر گنگ تو کمپلیٹ آور اکسرسائیز ٹو١ پوائنٹ فور ان کلاس ایٹھ یہ بہت ہی ایزی اور سیمپل اکسرسائیز ہے اس میں ہم نے کرنسی ایک کرنسی سے دوسری کرنسی میں جو ہے کنورجن کرنی ہے آپ جس طرح ہمارے پاس جو ہے پہلا کوئسین دیا گیا ہے کنورڈ روپیز ٢٠ ٹوینٹی تھاؤزن انٹو یو ایس ڈالر اپ دا کنورجن ریڈ اس ون ڈالر یو ایس ڈالر اسکال ٹو نائنٹی نائن پوائنٹ ایٹ زیرو یعنی ہم نے ستر ہزار پاکستانی روپیز کو جو ہے یو ایس ڈالر میں کنورڈ کرنا ہے کہ کتنے اس کے ڈالر بنیں گے اگر ایک ڈالر جو ہے 99.80 کا ہو تو بیٹے جس اماؤنٹ کو بھی ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس کو جو ریٹ دیا گیا ہوتا ہے اس پہ ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو اب ہم یہ لکھیں گے سلوشن اس کا اماؤنٹ تو بھی کنورٹڈ کون سی اماؤنٹ کنورٹ کرنی ہے روپیس 70,000 تو 70,000 کو ہم نے جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے اب ریٹ کیا ہے ریٹ اوف ون یو ایس ڈالر is equal to 99.80 اب جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پوائنٹ کے بعد جو ڈیجٹس اماؤنٹ کو بڑھا جاتا ہے ڈیجٹس کو الگ الگ بڑھنا ہوتا ہے ایٹی نہیں پڑھیں گے پوائنٹ کے بعد 99.80 اس طرح سے اس کو اماؤنٹ کو جو ہے ہم پڑھیں گے اب اس کو دیکھنا ہے کہ کتنے ہمارے پاس ڈالر بنتے ہیں نمبر اوف یو ایس ڈالر اب اس اماؤنٹ کو پاکستانی اماؤنٹ جو ہے اس کو کنورٹ کرنا تھا تو اس لئے اس کو ہمیشہ اوپر رکھیں گے اور جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو نیچے رکھیں گے اب یہاں پہ نیچے والی اماؤنٹ میں پوائنٹ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ہے اوپر جو ہے پوائنٹ کی جگہ پہ 1 لگائیں گے اس کے بیچے جتنے ڈیجٹس ہیں اتنے 0 لگائیں گے یعنی کہ 100 لگ جائے گا اوپر کیونکہ پوائنٹ نیچے والی ماؤنٹ میں ہے ختم کرنے کے لیے 100 اوپر لگائیں گے تو یہ والے جو ہے دیکھیں ہم نے اس کے بعد جو ہے پوائنٹ ختم کر لیا پھر یہ 0 سے 0 جو ہے کینسل بھی ہو گیا اب 10 بچا ہے 10 کو جو ہے اس سے 70,000 سا ملٹیپلائی کریں گے تو 7 لیک بن جائے گا اب اس کے بعد نیچے ہے 999 اب اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کریں گے سمپل طریقے سے جیسے چھوٹی کلاسز میں بھی ڈیوائیڈ کرتے رہے ہیں ویسے ہی ڈیوائیڈ کرنا ہے 70 جو ہے 7 لیک اوپر لکھا 998 کو جو ہے باہر لکھا سب سے پہلے 7 سے ملٹیپلائی کیا 6,986 بنا اب اس کو مائنس کیا 10 میں سے 6 مائنس کیا 4 9 میں سے 8 مائنس کیا 1 9 میں سے 9 0 اور 6 میں 6 0 ہو جائے گا اب ایک 0 ہم نے نیچے اتارا اب چونکہ 140 تھا جیسے نیچے ایک 0 اتارنے کے باوجود ہماری ماؤنٹ جو ہے اس ڈیوائیزر سے چھوٹی تھی تو اس لیے ہمیں ایک اور 0 کی ضرورت تھی تو ہم نے جو ہے یہاں پہ 0 لگا کر یہاں پہ 0 اتارنا ہے یہ پوائنٹ جو ہے ایک سٹیپ میں ایک اماؤنٹ تو نیچے اتار سکتے ہیں اگر اسی سٹیپ میں دوسری بھی اماؤنٹ اتارنے پڑے تو پھر وہ اوپر جو ہے 0 لگایا جاتا ہے جتنی اماؤنٹ بھی اس کے علاوہ اتاریں گے ایک سٹیپ میں تو وہ اتنے ہی 0 لگانے ہوتے ہیں اب پھر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 998 کو ون سے ملٹیپلائی کیا 998 آیا پھر اس کو مائنس کیا 402 بنا پھر ایک 0 جو ہے پوائنٹ کی وجہ سے ہمیں ملا ہے تو اب پھر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے جو ہے 4 سے 3992 بنا پھر ہم نے اس کو مائنس کیا تو اب جو ہے پھر ہماری اماؤنٹ جو ہے ایک 0 اتارنے کے بعد جو چھوٹی ہو چکی تھی ایک اور 0 کی ضرور تھی تو اس پوائنٹ سے ہم نے ایک 0 تو لے لیا لیکن یہاں پہ جو ہے ایک اور 0 لگانا پڑا اب جو پھر ہے ہم نے اف 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ آنسر آگیا ہمارے پاس تو آپ پوائنٹ کے بعد زیادہ سے زیادہ جو ہے 3 ڈیسیمل تک آفٹر 3 ڈیسیمل جو ہے تک ڈیوائیڈ کر لیا کریں کیونکہ یہ پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس آنسر آ چکا ہے $701.402 تو یہ ہے پہلا question جو ہے ہم نے اس کو complete کیا ہے چاہیڈ کیا ہے اس کو total ڈیسی قی Québec تک ڈیوائیڈ کیا ہے جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے کسوہ من тебя ہے ڈیوائیڈ کیا ہے ڈیوائیڈ کیا ہے کبھی دولار ہمارے لیال بنیں گے تو روپیز کو اوپا رکھنا ہے جو کس کو کنورٹ کرنا ہے ڈیوائیٹ اٹھائیس جو ہے ریٹ ہے 26.85 اب اس کا جو ہے ہم پوائٹ قتم کرنا ہوں پوائٹ قتم کرنا ہوں پوائٹ قتم کرنا ہوں 1 اور 2 جتنے اس کے لیلٹس ہم تنگیز 0 لگائیں گے لیکن اوپر والی طرف اوپر والی پوائٹ ختم کرنا ہوں نیچے ہم یہ کام کرتے ہیں آدھر ہے اس کو ہمارے پاس 50 لیک بن جائے گا اب اس کو جو ڈیوائیڈ کریں گے اب اس میں 1,2,3,4,5,6,6,0 آئیں گے ہمارے پاس یہاں پر 6 دو ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس طرح پہلے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ کر کے دکھایا ہے بس نمبر 1 میں بلکھو اسی طریقے سے آپ نے اس میں بھی ڈیوائیڈ کرنا ہے اس میں بھی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آنسر کا ہے 1862.2 سعودی فیال یہ آنسر آ چکا ہے تو بیلے یاچ جو ہمارے ڈیوائیڈے بھی ہے تو آپ نے اور یہ سیمپل سی ایکسرسائز ہے یہ 6 قوششن ہے اس کے ٹوٹل آپ نے اس کو پوری ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر لینا ہے اللہ حافظ